بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت سے فلوسفرز کا ماننا ہے کہ دو طرفہ گفتگو جیسی کوئی چیز موجود نہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے اور اصل میں یہ خود کلامی کا عمل ہے جو کہ دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے ہمارے الفاظ دوسرے شخص کے لفظوں کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی معنی خیز گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی ہر شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور محسوس ہوا ہوگا چاہے پھر وہ آپ کی کافی بنانے والی بریسٹا ہو یا پھر آپ کسی قریبی دوست سے مل رہے ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک تعلق بنا سکیں لیکن پھر ہم گفتگو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات آپس میں نہیں ملتے اگر آپ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پانچ گر بتائیں گے جن کو اپنانے سے ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا نمبر ایک سوال پوچھیں سب سے پہلا قدم بہت ہی آسان لگتا ہے لیکن ہم اکثر اسے بھول جاتے ہیں اگر آپ کو کسی کے ساتھ معنی خیز گفتگو کرنی ہے اور خود کلامی نہیں تو آپ سوال پوچھنے کے عمل پر محنت کریں تحقیق کے مطابق سوال پوچھنے کی طاقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ جواب کے بعد بھی اگلا سوال پوچھا جا سکتا ہے سوال پوچھنے کے عمل سے لوگوں کا آپ کو پسندیا ناپسند کرنے پر بڑا اثر بڑتا ہے مثال کے دور پر ایک سپیڈ ڈیٹنگ ایونٹ پر ہونے والی گفتگو کا تجزیہ کرتے ہوئے انہیں یہ پتا چلا کہ پوچھے گئے سوالوں کی تعداد سے یہ پتا چلایا جا سکتا ہے کہ اس میں شامل ہونے والے دوسری بار ایک دوسرے سے ملیں گے یا نہیں لیکن سارے سوال یکسا پرکشش نہیں ہوتے سوال کا جواب سن کر مزید معلومات کیلکہ اس کے جواب کے بارے میں سوال کرنا زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیں اسی طرح وہی سوال دوسرے سے کرنا جو کہ اس نے آپ سے کیا اچھا طریقہ نہیں نمبر دو ہمدردی کا احساس ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خود کو دوسروں کے جگہ پر رکھ کر سوچیں لیکن ہماری ہمدردی اکثر اتنی درست سمت میں نہیں ہوتی جتنی کہ ہم سوچتے ہیں ہی طریقے سے فرق کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اس اناپرستی کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس کی چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرا شخص اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہا یا پھر ہم کسی معلومات کے بارے میں غلط اندازہ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے انہیں اس بارے میں پتا ہوگا اس وجہ سے ہم انہیں پوری طرح سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں چاہے بات کسی ریسٹوران کی ہو رہی ہو یا متنازع موضوع پر خیالات کی ہماری اناپرستی اس وقت شدت اختیار کر جاتی ہے جب ہم کسی اجنبی کی بجائے کسی جاننے والے کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو کلوزنس کمیونکیشن باعث بھی کہا جاتا ہے یعنی رابطوں میں قربت کی وجہ سے پیدا ہونے والا تاثب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حاضر دماغی سے دوسرے کے زاویے کے بارے میں سوچنا ضروری ہے اس عمل کے دوران آپ جان بوچھ کر دوسرے کے پہلو اور سوچ کو سمجھ رہے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یہ سب ان کے بارے میں پہلے سے پتا ہونے والی معلومات کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں نمبر تین بات وہ کریں جو دوسروں کے بھی علم میں ہو اب بات کرتے ہیں ہماری گفتگو کے انبان کا انتخاب کرنے کے بارے میں ایسا سوچنا قدرتی ہے کہ لوگ نئی چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نیا اور دلچسپ بتا رہے ہیں نہ کہ وہ جو انہیں پہلے سے پتا ہے امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسل ویڈیا میں سوشل سائیکولوجسٹ گسکونی کی تحقیق کے مطابق ہم نئے موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ناولٹی پینلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ہم نئے موضوعات پر بات کرنے سے کتراتے ہیں ایک تجربے میں سوشل لوگوں کو تیم کے گروپ میں بانٹ دیا گیا ہر شخص کو دو ویڈیوز دکھائی گئیں جو کہ ذہانتیاں پھر نئے مشروب بنانے کے بارے میں تھی اس کے بعد جب تینوں لوگ گروپ میں اکٹھے ہوئے ان میں سے نامزد کیے کہ سپیکر سے کہا گیا کہ وہ ویڈیو کی تفصیل بیان کرے ان کے ساتھیوں کو انہیں دو منٹ تک سننا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ سننے والوں نے بولنے والے شخص کی اس ویڈیو کے بارے میں تفصیل کو زیادہ ترجیح دی جسے وہ دیکھ شکے تھے اس کے برقس جب سپیکر نے اس ویڈیو کی بات کی جس کا انہیں علم نہیں تھا تو اس میں ان کی توجہ اتنی زیادہ نہیں تھی حالانکہ ان دیکھی ویڈیو میں نئی معلومات شامل تھی جن کا انہیں علم نہیں تھا کونی کہتے ہیں کہ نوولٹی پینلٹی تب عمل میں آتی ہے جب ہماری گفتگو کے درمیان انفرمیشنل گیپس ہوں یعنی کہ گفتگو میں معلومات کی کمی اگر ہم کسی نئے موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کے اس بارے میں مکمل معلومات نہ ہو اور وہ پوری طرح ہماری بات کو سمجھ نہ پائیں لیکن اگر ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا انہیں علم ہے تو وہ خود ہی اس گفتگو سے بہت سی چیزیں اخص کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے انہیں نہیں بتائیں نمبر چار مانی خیز گفتگو سے نہ گھب رہیں اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ایک جیسے تجربات بتانے کی خاطر اپنی توجہ صرف ہلکی بھلکی گفتگو پر ہی رکھیں لیکن اپلی کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بہت سے ایسے ایک جیسے تجربات ہیں جن کے بارے میں بات کرنے سے مانی خیز گفتگو جنم لیتی ہے اور ایسے میں لوگ اس گفتگو کے دوران اپنے احساسات اور گہری سوچ کے خود انکشافی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں جاہے پھر وہ کسی اجنبی سے ہی کیوں نہ بات کر رہے ہوں ایسی گفتگو سے پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا ایک مشکل عمل ہوگا لیکن اصل میں اس قسم کی گفتگو ان کی امید سے زیادہ اچھی اور بہت آرام سے جاری رہتی ہے اس سے لوگوں کو گفتگو کرنے والے کے ساتھ ایک رشتہ بھی محسوس ہوتا ہے اور بعد میں ان کا مور بھی خوشگوار رہتا ہے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ تو کسی بھی محفیل میں مکمل ایمانداری سے بات کرنی ہے ایسے میں آپ کے تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑے گا کارنج میلن یونیورسٹی میں اپنی ہم منصب تایا کوہند کے ساتھ مل کر ایک تجربہ کیا انہوں نے ایک سو پچاس لوگوں کو تین تین لوگوں کے گروہ میں بانٹا پہلے گروہ سے یہ کہا گیا کہ وہ اگلے تین دن تک گھر اور دفتر میں مکمل ایمانداری سے گفتگو کریں اسی دوران دوسرے گروہ کو یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے شفقت اور محبت سے گفتگو کریں جبکہ تیسرے گروہ سے کہا گیا کہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں ایسے میں بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ جس گروہ کو سب کے احساسات کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اس کے نتائج سب سے بہتر ہوں گے لیکن جس گروہ کو ایمانداری سے گفتگو کرنے کا کہا گیا تھا ان کا نتائجہ بھی اتنا ہی اچھا تھا جتنا کہ دوسروں کا خیال رکھنے والے گروہ کا تھا یہی نہیں بلکہ ان کی گفتگو بھی مانی خیز تھی اس تجربے میں معاشرتی تعلق اور خوشی کے انصر پر مارکس دیے گئے ایسا لگا جیسا کہ یہ بہت ہی ناغذیر ہوگا لیکن اس میں شامل ہونے والوں نے یہ بیان کیا کہ ایمانداری سے گفتگو کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں پھر چاہے ان کی گفتگو مشکل ہی کیوں نہ ہو ناظرین آپ ان پانچ گفتگو کے اناصر کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں